اسلام علیکم ناظرین اے ڈبلیو سی ڈیچل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران چافر ناظرین آپ کے لیے ہم ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں اور ہمارے بہت سارے ناظرین نے ہم سے یہ بھی فرمائش کی کہ آٹو موبائلز کی جو دیگر برینڈ ہیں ان کے حوالے سے بھی ویڈیو بنائیں تو آج ہم نے اس سلسلے کی پہلی ویڈیو بنانا شروع کی ہے آج ہم ایک بہت پاکستان کی جو کہہ لیں کہ لوجسٹک ہسٹری میں گاڑی کا بہت بڑا کردار ہے اور بہت سالوں سے وہ ڈرائیور حضرات کے لیے اور لوڈنگ کپیسٹی کے حوالے سے ایک مستند نام جو تھا اس کے حوالے سے ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں گاڑی ہے شہزور جو دو ہزار دس گیارہ میں جس کی پروڈکشن بند ہو گئی مگر اس گاڑی نے پاکستان کی سڑکوں پر اپنی بادشاہی برقرار رکھی اور لوڈنگ کپیسٹی کے حوالے سے چھوٹی گاڑیوں میں سب سے مستند جانے چھوٹے ٹرک کے طور پر یہ پاکستان میں مطارف ہوئی اور آج بھی یہ اسی طرح سے بروسے مند ہے تو آج جو ہم شہزور گاڑیوں کے ساتھ موجود ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ گاڑیاں ایک دفعہ پھر یوں سمجھے کہ چودہ سال کے بعد مارکیٹ میں ان ہوئی ہیں نئی آب و تاب کے ساتھ اور نئی جدتوں کو لے کر اس میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور کیا کیا اس کی جو اس وقت کی پسندیدہ خصوصیات تھی اب بھی اس گاڑی کے ساتھ ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اس کی قیمت کے حوالے سے بات کریں گے اور اس گاڑی میں جو مزید دو موڈیفکیشنز ہوئی ہیں دو ویرینٹ مزید اس میں مطارف کروائے گئے ہیں جدت کے اعتبار سے ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے تو اس لیے یہ ویڈیو آج کی جو ہے وہ بہت دلچسپ ہونے والی ہے آپ اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ چڑے رہیے گا تو ناظرین اس وقت جو میرے اس جانب گاڑی موجود ہے شہزور کا یہ مارڈل ہے اور جیسا کہ شہزور دیوان گروپ پہچان رہا ہے لوجسٹنگ ایکٹیوٹیز میں تو یہ مارڈل آج بھی کیا شہزور دیوان کے ہی اپنا لیبل کے ساتھ یہ موجود ہے مگر اس کی لک انتہائی خوبصورت اور ڈیجٹلائز ہو چکی ہے اگر آپ ماضی میں ان گاڑیوں کو دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں اس کا فرنٹ پروفائل بہت زیادہ خوبصورت اور اٹریکٹیو ہے وہ کسی بھی جدید گاڑی سے ملتا جلتا اور لوک کو جو ہے زبردست طریقے سے موڈیفائی ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس جو گاڑی ہے یہ شہزور جو گاڑی پہلے سے مارکیٹ میں موجود تھی دوہزار دس اور گیارہ یہ اس کا ایک متبادل ہے اور آپ لیکن اس میں جو میں نے پہلے بات کی کہ اس میں کچھ موڈیفکیشنز ہیں کچھ جدتیں ہیں کچھ اضافی چیزیں ہیں جو وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اس میں سب سے بڑی جو ایک جدت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو لوڈنگ ڈالا ہے جو اس کی بیک پہ موجود ہے اس لوڈنگ ڈالے کی جو کپیسٹی ہے یہ تقریباً ایک فٹ بڑھ چکی ہے اس کی جو ہے یہ سٹینڈڈ کیبن جو شہزور ہے اس کی جو لوڈنگ ڈالے کی کپیسٹی ہے وہ اس کا جو سائز ہے وہ ساڑھے دس فٹ ہے جو اس سے قبل ساڑھے نو فٹ تک یہ آتا تھا ڈالا تو اب یہ اپنی اضافی لوڈنگ کپیسٹی کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکا ہے بہترین ہیلوجن لیمپس ہیں اور دیگر اس کی جو خصوصیات ہیں وائپر اور ایسیسریز اور اگر ہم اس کے انٹیریئر کے حوالے سے بات کریں تو اس کا انٹیریئر جو ہے وہ کسی بھی جدید گاڑی کی طرح ایک بہت خوبصورت انٹیریئر ہے بہترین جو اس کا پاور سٹیرنگ ہے اور اس کا جو ڈائل ہے میٹر ڈائل وہ بھی بہت خوبصورت ہے یعنی کہ اگر آپ انٹیریئر کو اندر سے دیکھیں تو یہ آپ کو کسی کار کی طرح یا کسی جو ہے ڈالا ٹائپ ریوڈ ڈالا ہے یا اس طرح کے جو گاڑیاں اس طرح کا انٹیریئر ملتا ہے بہت خوبصورت سٹائل کا اور بہترین دو کلر کا اس کا انٹیریئر ہے جس میں سلور اور جو ہے ڈارک گری کلر ہے اسی طرح اس کی سیٹ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو گئی ہے اور بہت اچھا اس کا مطلب کیبن کی سپیس ہے ہیڈ سپیس فوٹ سپیس یہ تمام چیزیں بہت زبردست ہیں اس کی اور سیٹ بیلٹ سیفٹی کے لحاظ سے جیسے کہ کمرشل گاڑیوں میں ائر بیکس وغیرہ تو کم ہی ہوتے ہیں تو یہ موجود ہیں اسی طرح اس کے مضبوط ٹائر اس کی لوڈنگ کپیسٹی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھنے والے اور اس کی جو دیگر خصوصیات ہیں اگر میں ان کے حوالے سے بات کروں ایک تو اس کی بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کی پک اپ اس کے انجن کی طاقت اور اس کی فیول ایوریج کسی بھی گاڑی کے لیے یہ چیزیں بہت اہمیت کے حامل ہوتی ہیں اگر ہم اس کی انجن کی طاقت کے حوالے سے بات کریں تو یہ 2.7 سی سی کا انجن ہے اور بہترین وزن کھینچنے کی صلاحیت رکھنے والا کورین ٹیکنالوجی کا اس کا انجن ہے اور اس کے بعد بات کریں اس کے لوڈنگ کپیسٹی کی کہ یہ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے یہ 1.5 ٹرن تک کا وزن اٹھا کر یہ سفر کرنے کی آسانی سے صلاحیت رکھتا ہے اور فیول ایوریج یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کسی بھی گاڑی کی خصوصیات میں فیول ایوریج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کمپنی نے اس کی 12 کلومیٹر فی لیٹر ڈیزل کی فیول ایوریج کا دعویٰ کیا ہے کہ اگر آپ اس کو کمپنی کی ہدایات کے مطابق ڈرائیو کریں گے تو آپ 12 کلومیٹر پر لیٹر کی فیول ایوریج حاصل کر سکتے ہیں اچھا یہ تو جو بیسک ویریئنٹ کہہ لیں یا سٹینڈرڈ کیبن ڈالا اس کو اگر ہم کنسیڈر کریں جو شہزور ماضی میں تھا یہ وہ ویریئنٹ تھا اور اس کی جو چیدہ چیدہ خصوصیات ہم نے آپ کو بتائیں اچھا دو اور ویریئنٹ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور ایک تو ہے کنگ کیبن اچھا کنگ کیبن میں باقی تمام خصوصیات وہی ہیں جن کا میں نے تذکرہ کر دیا لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے اس میں ڈرائیور حضرات کے لیے لمبے سفر پر جو ہے سامان لے جانے والے لوگوں کے لیے انہیں ریسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ریسٹ کرنے کی جو سہولت ہے وہ اگر گاڑی کے اندر ہی میسر ہو تو اس سے مزیدار بات کوئی اور ہو نہیں سکتی تو یہ کنگ کیبن کے نام سے جو شہزور کا ویریئنٹ ہے اس میں دونوں سیٹوں کی بیک پر جو ہے ایک سپیس دی گئی ہے کہ وہاں پر ایک ریسٹ سیٹ انسٹال کر لی جائے اور اگر دو ڈرائیور اسے ڈرائیو کر رہے ہیں وہ بارے باری ریسٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں اور جو ہے گاڑی بھی مسلسل چلتی رہے گی باقی اس کا جو کیبن ہے چونکہ اس میں تھوڑا سا کیبن کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا جو ڈالا ہے لوڈنگ ڈالا یہ ساڑے نو فٹ ہے یعنی کہ آپ اس کی مثال ایسے لے لیں جو پرانا شہزور ڈالا ہے وہ بھی ساڑے نو فٹ ہوتا تھا یعنی کہ پرانے شہزور ڈالے کے اس سائز میں ہی آپ کو وہ مل جاتا ہے لیکن اس میں کیبن کی اضافی خصوصیت ہے ریسٹ کیبن کی اور اسے کینگ کیبن کہا جاتا ہے اس مارڈل کو اور اس کے بعد جو ہے وہ سب سے دلچسپ مارڈل موجود ہے جو ہمارے بہت سارے جو کاشکار ہیں فارمرز ہیں ان کی بھی ضرورت ہے اور بہت سارے اداروں کی بھی ضرورت ہے ایک ایسی گاڑی کی جس میں سیٹنگ کپیسٹری جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے اور اس کے پیچھے لوڈنگ کے لیے ڈالا بھی ہو جیسے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جیسے آرمرڈ فورسز ہیں ان کے لیے یا پھر سرفسز دینے والے جو ادارے ہوتے ہیں جن میں بجلی کی سرویسز دینے والے یا دیگر سرویسز دینے والے جنہیں جنہیں ٹیم کو موف کرنا ہوتا ہے مگر ساتھ اس کے ایکیوپمنٹ کاشتکار فیملی ہے جو ایک جو ہے اچھی لکجری گاڑی چاہتے ہیں اپنی سواری کے لیے بھی اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس گاڑی میں وہ ایک حد تک لوڈ بھی اٹھا سکیں تو اس کے لیے جو ہے ڈبل کیبن شہزور موجود ہے اور اس میں سیٹنگ کپیسٹری جو ہے جو اس میں تقریباً پانچ افراد پانچ یا چھے افراد بیٹھ سکتے ہیں آگے بھی دو سیٹے ہیں اور پیچھے تین سیٹے ہیں ڈریور کے علاوہ پانچ افراد اس میں آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں اور بہترین اندر انٹیریئر ہے جیسا کہ کیا دیوان شہزور کا ایک نئے مارڈل کا خاصہ ہے اسی طرح اس کی آرام دے سیٹے ہیں ایجسٹیبل ہو سکتی ہیں سیٹے اور پیچھے بھی جو پچھلا اس کا کیبن ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بات کروں تو عام طور پر جو جتنی بھی ڈبل کیبن گاڑییں ہوتی ہیں اس کی پچھلی سیٹیں انتہائی غیر آرام دے اور تنگ ہوتی ہیں اس کی جو ہے نا سپیس بہت کم ہوتی ہے کہ اگر پیچھے بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی کپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ آرام سے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ سکیں مگر اس میں آپ بڑے شہانہ انداز میں بیٹھ سکتے ہیں اس کی جو پچھلی سیٹ اور اگلی سیٹ کے ترمیان میں جو کپیسٹی ہے یہ بہت کھلی ہے ایک اس لحاظ سے یہ بہتر ہے اور جب بات کریں اس کے ظاہر ہے یہ ڈبل کیبن ہے تو اس نے کچھ سپیس اس کی کنزیوم کر لیا اور اگر ہم اس کے ڈالے کے حوالے سے بات کریں تو اس کے ساتھ سوہ ساتھ فٹ کا ڈالا موجود ہے اور یہ ایک لحاظ سے چھ سوہ ساتھ فٹ کے ڈالے میں اچھی خاصی جو ہے نا اس میں لوڈنگ کپیسٹی بھی ہے ان تینوں گاڑیوں کی جو لوڈنگ کپیسٹی ہے وہ سیم ہے وہ ڈیر ٹن تک ان کی لوڈنگ کپیسٹی رکھی گئی ہے جس میں یہ گاڑیاں تیز رفتاری سے ہر قسم کا سفر کر سکتی ہیں چاہے علاقہ میدانی ہو سہرائی ہو یا پھر پہاڑی ہو تو اس میں یہ ان کی خصوصیات ہیں اب سب سے اہم چیز آ جاتی ہے کہ یہ ان کی قیمت کیا ہے ان خصوصیات کے ساتھ مزید اس کی جو ٹیکنیکل ڈیپ خصوصیات ہیں وہ اگر آپ کمٹس کریں گے تو ہم آپ کو اس میں تفصیلاً بتا دیں گے کیونکہ بہت ساری جو ٹرمنالوجی ہوتی ہے وہ ایک عام ویور کے لیے دلچسپی کے حامل نہیں ہوتی چیدہ چیدہ جو باتیں تھیں وہ ہم نے بتا دیں ورلیٹر ہے اور ڈالے کا سائز بھی تینے گاڑیوں کا ہم نے بتایا ساڑھے دس فٹ ساڑھے نو فٹ اور سوہ سات فٹ اور ہاں اس میں جو ہے اے سی ویرینٹ بھی موجود ہے اگر آپ اپنے سفر کو ڈرائیور حضرات مزید آرام دے بنانا چاہتے ہیں گاڑی تو کمفرٹیبل ہے ہی تو اس میں اے سی کی بھی سہولت ہے جو اے سی ویرینٹ ہوگا اس کی قیمت جو اناؤنس کردہ کمپنی کی قیمت ہے اس سے تقریباً ایک لاکھ روپیہ زیادہ ہوگی اور اب قیمتوں کی چانی باتیں ہیں جو سٹینڈڈ کیبن ڈالا ہے شہزور کیا دیوان موٹرز کا اس کی جو قیمت ہے یہ چالیس لاکھ انسٹھ ہزار روپیہ ہے اور اگر اس میں آپ اے سی کے ساتھ لیں گے تو یہ اکتالیس لاکھ انسٹھ ہزار روپیہ ہو جائے گا اور اسی طرح جو کین کیبن ڈالا میری سائٹ پہ موجود ہے جس میں گرائیور سیٹ کے پیچھے ایک جو ہے ریسٹ سیٹ انسٹال کر کے اس پہ نیم دراز ہوا جا سکتا ہے لیٹا جا سکتا ہے تو اس کی جو قیمت ہے بیالیس لاکھ اناسی ہزار روپیہ ہے اور اگر اس میں آپ ایسی انکلوٹ کریں گے تو یہ تینٹالیس لاکھ اناسی ہزار روپیہ ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ان کا نیا ویرینٹ ہے اور جو سب سے زیادہ دلچسپی کا بھی حامل ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی ایک بات ہوگی کہ جتنے بھی ڈبل کیبن ڈالے ہیں وہ پاکستان میں بہت زیادہ مہنگے ہیں وہ ایک عام سارف کی پہنچ سے کہیں زیادہ دور ہیں اور ایک ریووڈ ڈالا جو ہے وہ بھی ڈیڑھ کروڑ یا اس سے بھی کہیں زیادہ کا دستیاب ہوتا ہے تو اگر ہمارے کسان بھائی ایک ایسا ڈالا چاہتے ہیں جو ڈبل کیبن بھی ہو اور لوڈنگ کپیسٹی بھی اس کی اچھی ہو تو اس کے لیے یہ ڈبل کیبن انتہائی مناسب ہے اور اس کی جو قیمت ہے چوہتر لاکھ نینانوے ہزار روپے ہے اور اگر اس میں ایسی انکلوڈ کریں گے تو یہی قیمت پچتر لاکھ نینانوے ہزار ہو جائے گی تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو شہزور کے تین نئے مارڈل شہزور کی کئی سال بعد دوبارہ مارکیٹ میں انٹری پاورفل طریقے سے اور جدید انجن اور جدید خصوصیات کے ساتھ یہ مارڈل ان ہوا ہے جو حوالے سے اور میڈیم طرز کی لوڈنگ کپیسٹی ان کے چھوٹے ٹرک کے حوالے سے بڑا مستند نام رہا ہے ڈریور حضرات کی اور لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی یہ پسندیدہ گاڑی رہی ہے تو ایک مرتبہ پھر یہ چودہ سال بعد مارکیٹ میں پاورفل طریقے سے ان ہوئی ہے اس کا ہم نے آپ کی خدمت میں ریویو پیش کیا اس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہوں کمٹس میں کیجئے گا آپ کی رائے ہمارے لئے مقدم ہے تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لئے جڑے رہیے اے ڈیویو سی ڈیجٹل میڈیا کے ساتھ اپنے مزوان محمد عمران چافر کو دیجئے اجازت اللہ نگبان